تو آدھا اپنے مشکار جہن بندے ماتر میں آپ کو اپنا تھاگور پرکھر سنگھ اور رات کے دس بچ چکے ہیں اور کہانی کا جو سلسلہ ہے دو تین دنوں بعد پھر سے آج پٹری پہ آ چکا ہے اور کہانی کل سے میں لگاتار لا رہا ہوں کل بھی لایا تھا آج بھی لایا ہوں اور اب کہانی کا جو سلسلہ ہے لگاتار چلتا رہے گا اگر کچھ ایسی بات نہیں ہو جاتی یا پھر میں بہت زیادہ سوست نہ ہو جاؤں یا پھر میں کہیں چلا نہ جاؤں تو یہ تو مان لیجئے اوپر والے کے ہاتھ میں اس میں نہ آپ کا کوئی جور ہے میرا کوئی جور ہے تو اب زیادہ ایدھر ایدھر کی بات نہیں اور دو مہتپور بات ہیں میں آپ کو ویڈیو کے انت میں بتاؤں گا لیکن باتوں کو بتانے سے پہلے سیدھا سیدھا اب کہانی کا رکھ کرتے ہیں اور آج کے جو کہانی ہے یہ کہانی اصل میں اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ حیران کرنے والی ہے اتنی زیادہ کچھوٹنے والی ہے اس کہانی میں نہ کہول انسان کا قتل ہوا بلکہ انسانیت کا بھی قتل ہوا پولیس کانون پرساسن کا بھی قتل ہوا کئی سرکارے آپسروں کے کارسیلی کا بھی قتل ہوا نیائے کا بھی قتل ہوا دھرم کا بھی قتل ہوا قتل میں ایسی ایسی چیزیں نکل کے سامنے آئی کہ جسے آج کے ٹائم میں اگر آپ سنیں گے تیک طرف ساسن پرساسن بڑی بڑی باتیں کرتا ہے سرکار بڑے بڑے دعوے کرتی الگ الگ چیزوں کے دعوے ہوتے ہیں لیکن اس کہانی کو جب آپ پورا سنیں گے تو آپ کو ساید سرکار کے دعووں کا بھی پتا چل جائے گا کہ سرکار کے دعوے آج بھی کتنے کھوکھلے ہیں اور آج بھی ساری چیزیں محض کاغجو تک سیمٹی ہوئی ہیں آج کے جو کہانی ہیں یہ کہانی دس مہینوں تک چلی کہانی کی شروعات مہینے میں سال دوہجار بائیس میں ہوتی ہے کہانی بارہ مارچ دوہجار بائیس کو بھولن سہر میں ایک علاقہ لگتا ہے چولا کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے دراصل بارہ مارچ کو صبح صبح کچھ کسان اپنے کھیت میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک عجیب سی درگند ہے مانو کوئی چیز سڑ رہا ہو ایسی کوئی بدبو ان کے کھیت کے بغل سے آ رہی ہے اور بدبو اتنی خراب ہے اتنی تیج ہے کہ مانو سانس لینا ایک طرح سے مشکل ہو رہا ہے کسان کچھ دیر تک اس بدبو کو اوائٹ کرتے ہیں اگنور کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے سورت چڑھ رہا تھا جیسے جیسے تاپمان بڑھ رہا تھا دھوپ تیج ہو رہی تھی مانو بدبو ایسی تھی کہ آدمیوں کے دم گھٹ جائیں گے جو کسان تھے ساید سانس پھولنے سے ان کی موت ہو جائے گی لہٰ جب ایسی بدبو ایسی خوپناک بدبو کسان دیکھتے ہیں محسوس کرتے ہیں تو سارے کے سارے کسانوں کے دماغ میں آتا ہے کہ آخر یہ بدبو آ کس چیز سے رہی یا پھر کوئی جانور مر گیا ہے یا پھر کیا ہو گیا ہے لہٰ جہاں اس بدبو کا پیچھا کرتے ہوئے سارے کسان اس بدبو کی دیسا میں جانے لگتے ہیں جہاں سے بدبو آ رہی تھی اور جیسے ہی اس بدبو کے سورس پہ پہنچتے ہیں جس چیز سے وہ بدبو آ رہی تھی اسے دیکھنے کے بعد مانو کسانوں کے پیرو تلے ایک طرح سے جمین کھسک جاتی ہے چونکہ جس چیز کو دیکھ رہے تھے ایسی چیز ایسا منجر انہوں نے اپنی جندگی میں نہیں دیکھا تھا دراصل وہ بدبو ہفتوں سے سڑ رہی ایک مہیلہ کی لاس سے آ رہی تھی لاس پہ جگہ جگہ گڑھوں کی نیسان تھے لاس بوری طرح سڑ چکی تھی بدبو اتنی تیز تھی کہ مانو سانس لے نا مسکر کسان ایسی لاس کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد ایک طرح سے ان کے ہوس بھاکتا ہوتے ہیں کہ اذنی سانت علاقے میں بلند سہر جیسے سہر کے ایک چولہ جیسے سانت علاقے میں ایسی لاس جس پہ جگہ جگہ گڑھوں کی نیسان لاس کس کی ہے پتہ نہیں کتنے دن سے یہاں پڑی ہے پڑے پڑے سڑ رہی ہے سڑنے کے بعد بدبو آ رہی ہے اب یہ ساری چیز جو کسان دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد فوراں پولیس کو فون کرتے ہیں جو چولہ کی پولیس تھی فوراں وہاں پہ پہنچتے ہیں پہنچنے کے بعد باڈی کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد پولیس والوں کی بھی ہوا گھر کتنے سانت علاقے میں ایک طرح سے لاس کہاں سے آگئی ہے یہ لاس کس کی ہے اب یہ سارے سوال پولیس والے آس پاس کے لوگ آپ اس میں پوچھتے ہیں بہرحال پولیس والے اس لاس کو کبزیں ملیتے ہیں لینے کے بعد پوشمارٹم کے لیے بھیجتے ہیں اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ آس پاس کے سارے علاقوں میں یہ اطلاع کرتے ہیں سب سے پوست آج کرتے ہیں کہ کوئی محلہ جو ایک ہفتے دس دن سے گائب ہوئی ہو کوئی ایسی محلہ جو گمسودہ ہو گئی ہو کوئی ایسی محلہ جس کا پتہ نہ چل رہا تو پلیس آپ لوگ تھانے میں ریپورٹ کیجئے چونکہ سب سے پہلے تو یہی پتہ کرنا تھا کہ یہ محلہ کون ہے یہ لاس کس کی ہے اس کے بعد اس کا قاتل کون ہے یا پھر یہ لاس یہاں کیسے پہنچی یہ ساری چیزیں تو بات کی بات تھی لیکن سب سے پہلے پولیس والوں کو اس محلہ کا پتہ کرنا تھا کہ یہاں پھر یہ محلہ ہے کون اور یہاں پھر اس کی لاس آئے کیسے پولیس والے پورے کے پورے علاقوں میں پوستاج کرتے ہیں چولت ہائیں سے لے کے پورے کے پورے بلند سہر میں پوستاج کرتے ہیں کہ کوئی دس پندرہ دنوں میں ایسی سندگد محلہ گائب ہوئی ہو جس کا پتہ نہ چل رہا ہو تو آئیں آکے ہمیں جانکاری دیں ہم لاس دکھائیں گے اس کی آپ سناکت کیجئے لیکن ایک دن بیتا دو دن بیتا تین دن بیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہفتوں بیت گئے نہ تو اس لاس کو کوئی پہچاننے والا تھا نہ ہی کسی کے گھر سے ایسی کوئی محلہ گائب ہوئی تھی جو دس پندرہ دن سے گائب ہو جس کی بھیج بھوسا اس محلہ سے مل رہی ہو ادھر پوش مارٹم ریپورٹ بھی آ جاتی ہے پوش مارٹم ریپورٹ میں اس محلہ کی سری سے دو گولیاں نکلتی ہیں یعنی یعنی اس محلہ کی گولی مار کر ہتیا ہوئی تھی اب یہ معاملہ جب پولیس والے دیکھتے ہیں کہ ہتیا کا ہے تر طرح سے پولیس والوں کو اور دیماغ خراب ہوتا ہے کہ یہ محلہ کون ہے یہ بھی نہیں پتا چل رہا ہے لگانا ہے پھر کاتل کو جھوڑنا ہے یعنی کافی لمبا پروسیس ہے کافی محلہ لگنے والی ہے پولیس والے کچھ مہینوں تک اس محلہ کی چھانبین کرتے ہیں لیکن جب کہیں سے کچھ پتا نہیں چلتا تو انت میں اس محلہ کو ایک طرح سے دھرے دھرے نظرانداج کر دیتے ہیں شکریہ محلہ وہی چلتا ہے جس میں کم سے کم مرنے والے کے گھر والے آکے بار بار پریشر کریں پولیس کے اوپر پریشر بنائے کی میرے گھر کے اس ماملے میں کیا کاروائی ہوئی کہاں تک ماملہ پہنچا لیکن نہ کوئی پوچھنے والا تھا نہ کوئی پریشر دینے والا تھا تو پولیس کو بھی زیادہ کوئی گرج پڑی نہیں تھی لہٰذا دھیرے دھیرے یہ ماملہ تھنڈے بکسے میں جاتا ہے پولیس والے دوسرے ماملے میں ایک طرح سے انبال ہو جاتے ہیں اور سارے کرائیموں کو سلجھانے لگتے ہیں ایسا کرتے کرتے سال دوہجار بائیس کے مارچ میں لاس ملی تھی دوہجار بائیس پورا کا پورا بیچ جاتا ہے اور دوہجار تیس آ جاتا ہے دوہجار تیس کے سولہ جنوری کو یعنی آج سے لگتے تین دن پہلے دلی کی جو پور بھی دلی ہے وہاں کی پولیس کو خبر ملتی ہے کہ کچھ آدمی ہیں جو چوری کی سکوٹی چوری کی کار یہ ساری چیزیں رکھے ہوئے ہیں بار بار وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے ایک ہندو محلہ کا قتل کیا ہے تم لوگ بولوگے تو تم لوگ کو بھی مار دوں گا ان کے پاس اسلہیں ہیں ان کے پاس بندوکیں ہیں ان کے پاس گولیاں ہیں پسٹل ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اب ایسی کمپلین جب دلی کے اس پولیس کے پاس جاتی ہے اس بیبھاگ کے پاس جاتی ہے تو دلی پولیس اس آدمی کو پکڑنے کے لیے اس آدمی سے پوستاج کرنے کے لیے اس مقبر کے بتائے ہوئے پتے پہ جاتی ہے جانے کے بعد ایسی بات ہی کر رہا ہے کیا سچ میں اس کے پاس چوری کی گاڑی ہے یا پھر نہیں ہے یا پھر کھوکلے داوے ہیں بہرحال کمپلین آئی تھی تو پولیس والوں کو جاج پڑتال کرنا تھا پولیس والے جب یہ فون سنتے ہیں ساری جانکاری ہوتی ہے تو یمنا پار کھجوری خاص ایک علاقہ ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس آدمی کو اٹھاتے ہیں اٹھا کے سیدھا تھانے لاتے ہیں اور تھانے لانے کے بعد اس آدمی سے جب اس آدمی کا نام پوچھتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا نام ہے تو آدمی بتاتا ہے کہ صاحب میرا نام محمد سارک ہے اب محمد سارک سے پولیس والے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چوری کی گاڑی چلاتے ہو کیا تم نے کوئی کرائم کیا ہے کیا تم نے کوئی اپراہت کیا ہے جب ایسا سوال محمد سارک سنتا ہے تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ صاحب یہ مجھے فسانے کی ساجی سے مجھے فسایا جا رہا ہے اور ساید کسی سے کوئی دسمانی ہو میری کیونکہ میں مسلمان ہوں مسلمانوں کو دبایا جاتا ہے تمام طرح کی وہ باتیں کرتا ہے پولیس والوں کو بھی لگتا ہے کہ ساید اس بے قصور کو فسایا جا رہا ہے ساید کوئی اور بات ہے اس سے کوئی دسمانی نکال رہا ہے دھرم کے نام پر اس کو پریشان کیا جا رہا ہے پولیس والے یہ سائے چیزیں سنتے رہتے ہیں آپس میں بیچار کرتے رہتے ہیں لیکن تبھی پولیس والوں کی دماغ میں آتا ہے کہ کیوں نے اس انسان کی کنڈلی کھنگا لی جائے آگے یہ انسان ہے کون اور ایسا اس کے ساتھ لوگ کر کیوں رہے تو پولیس والے بس ایک سنیوگ کہیں یا پھر چاہے جو کہیں سنیوگ بس اس انسان کی جب کنڈلی کھنگا لی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کا تو اصلی نام راجیس ہے اس کی جو اوٹر آئیڈی ہے اس کا جو پینکارڈ ہے وہ تو راجیس نام پہ بنا ہوا ہے اب پولیس والوں کا ایک طرح سے ماتھا گھومتا ہے کہ اس نے اپنا نام سارک بتایا اس کا پینکارڈ راجیس نام سے ہے تو اصل میں انسان ہے کون اب پولیس والے جب تھوڑی سی اور جانچ پرتال کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس انسان نے راجیس نے ایک سکوٹی اور ایک بیلینو کار کی محف کیجئے کہ بیلینو کار کی مسنگ ریپورٹ تو کئی مہنے پہلے ہی درج کروائی تھی اب پولیس والے ایک طرح سے تھوڑا سا سکتے میں آتا ہے کہ ان کے سامنے جو بیٹھا ہے اپنا نام محمد سارک بتا رہا جو ریکارڈ کہہ رہے ہیں اسے آپ سے اس کا نام راجیس ہے ریکارڈ کے حساب سے اس نے چوری ہو جانے کی ریپورٹ درج کروائی ہے لیکن جو سامنے دکھ رہا ہے کہ یہ کار ایک سکوٹی اس کے پاس ہی ہے تو اصل میں یہ ماجرہ کیا ہے اسی وجہ سے جب پولیس والے اپنے پولیسی انداز میں محمد سارک سے پوستاج کرتے ہیں تب محمد سارک کچھ دیر تک ٹوٹتا ہے لیکن ٹوٹنے کے بعد دھیرے دھیرے اپنی سچائی قبولتا ہے اور سچائی قبولتے ہوئے کہتا ہے کہ ہاں صاحب میرے پاس چوری کی گاڑی ہے میں نے جب میرے پاس قسط بھرنے کے پیسے نہیں تھے اسی لئے میں نے اپنی ہی گاڑی کی مسنگ کمپلین دچ کروا دی کہ میری گاڑی چوری ہو گئی ہے کہیں سے گائب ہو گئی ہے اور میں اپنی ہی گاڑی کو خود سے چورا کے چلا رہا تھا پولیس والے کہتے ہیں کہ چلو گاڑی کا تو مسئلہ کلیر ہو گیا لیکن تمہارے پاس یہ جو تمہارے جو پین کارڈ ہے تمہارا جو اوٹر آئیڈی ہے یہ راجیس نام سے کیوں ہیں اور تمہارے پاس یہ اسلحہ کیسے ہے اور جو تم نے آس پاس کے لوگوں سے کہا تھا کہ تم نے کسی مہلہ کا قتل کیا تھا وہ معاملہ کیا ہے اب اس معاملے کے بارے میں جب پوستاج کی جاتی ہے محمد سارک سے تو محمد سارک کچھ دیر تک لڑکھڑاتا ہے لیکن میں نے ہر بار کہا ہے کہ پولیس والوں کی نظر بڑی پارکھی ہوتے ہیں اگر پولیس والے دھیان سے سنتے ہیں تُنہیں پہلی نظر میں پتا چل جاتا ہے کہ کون انسان جھوٹ بول رہا ہے کون سے انسان صحیح بول رہا ہے لہٰہ جب محمد سارک بولنے میں لڑکھڑاتا ہے تو اس لڑکھڑات کو پولیس والے بھاپتے ہیں اور بھاپنے کے بعد اپنے طریقے سے جو پولیس والوں کا ایسپیسل انداز ہوتا ہے جب اس خاص انداز میں اس سے پوستاج کرتے ہیں تب یہ توتے کی طرح ایک ایک بات بتانا سرو کرتا ہے اور سچ میں کچھ ایسی کہانی سناتا ہے جسے سننے کے بعد سائد آپ کو بھی ایک عجیب سی بات لگے گی جو آپ کو دھیدر بھی بیڈیو میں بتاؤں گا دراصل محمد سارک گاجی آباد کا رہنے والا تھا گاجی آباد سے دلی سپٹ ہوتا ہے دلی سپٹ ہونے کے بعد اپنا کام دھندہ شروع کرتا ہے لیکن کہیں کھیک تھا کام چلتا نہیں دلی میں آنے کے بعد اسے اچھا خاصا رسوق چاہیے تھا اچھا خاصا پیسہ چاہیے تھا اس کی اچھا تھی کہ لوگ اس سے ڈریں اس کے نام سے لوگوں میں دہست ہو لیکن بینہ پیسے کہ یہ ساری چیزیں possible نہیں تھی اسے اچھا گھر بھی چاہیے تھا لیکن بینہ پیسے کہ وہ بھی possible نہیں تھا اچھی خاصی society چاہیے تھی بینہ پیسے کہ وہ بھی possible نہیں تھا لہذا کچھ یہ ایسا کرنا چاہتا تھا کچھ ایسے shortcut طریقے یہ چاہتا تھا جس سے اس کا اچھا خاصا نام ہو جائے اچھے خاصے اس کے پاس facilities ہو جائیں اچھا خاصا مکان ہو جائے اچھے خاصی location پہ گھر ہو جائے لیکن اس کے ایک بھی پیسے نہ لگیں یہ ساری چیزیں یہ کرتا رہتا ہے لیکن کرنے کے لیے اس کو آئیڈیا چاہیے تھا اور لگ بھگ لگ بھگ کرنے جو آئیڈیا لیتے ہیں یا تو کرائم پرٹرول سے لیتے ہیں یا پھر کسی سیریل سے لیتے ہیں کسی سیریز سے لیتے ہیں اور اسی کرم میں جو محمد سارک تھا یہ چارلز سوبراج کا جسے بکنی کلر کہا جاتا ہے بہت بڑا ٹھک بھی تھا سمسر نے اس کی کہانی سنائی تھی اس لئے میں نے اس کی کہانی نہیں سنائی اگر آپ اس کہانی کو سننا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ان کے چینل پہ جائیے اس کی کہانی کو سنی اگر آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو کہیے گا تو میں سنا دوں گا تو یہ چارلز سوبراج سے کافی زیادہ انسپائر ہوتا ہے دراصل اس کے اوپر ایک مووی بنی تھی یہ کھالی ٹائم میں اس مووی کو بار بار دیکھتا ہے دیکھنے کے بعد اس کو اپنی جندگی میں اپلائی کرتا ہے جیسی صاحب سے چارلز سوبراج لوگوں کو ٹھگ رہا تھا اور بیچ میں اس نے سکیش چند سیکھر کے بارے میں بھی سنا تھا تو جیسی صاحب سے چارلز سوبراج قتل کر رہا تھا لوگوں کو ٹھگ رہا تھا جیسی صاحب سے سکیش چند سیکھر ٹھگ رہا تھا یہ بھی اسی طریقے سے اب لوگوں کو ٹھگنے کا پلان بناتا ہے اور اس پلان کے تحت یہ سب سے پہلے اپنا نام محمد سارک سے بدل کے اپنا نام راجیس رکھتا ہے اس ڈی ام کاریالے میں جاتا ہے اپنا اوٹر آئی ڈی اپنا پین کارڈ بنواتا ہے اپنے آپ میں یہ بھی بڑی تاجب کی بات ہے ایک طرف جہاں کہا جاتا ہے کہ ہم ایسے بل لائیں گے کہ جو عبید گھس پیٹھی ہوں گے ان کو ہم دیش چھوڑوا دیں گے یہاں پھرجی آئی ڈی کارڈ پھرجی پین کارڈ بڑے عام سے معمولی انسان بنوا لے رہا ہے ایک سائے دسویں بار ہمیں پاس محمد سارک اگر بنوا لے رہا ہے تو اب بیدیسوس سے آئے ہوئے ان ذہین دیماغیوں کو کیسے نکالیں گے یہ بھی اپنے آپ میں بڑی سوچنے کی بات ہے بہرحال یہ اپنا اوڈر آئی ڈی اپنا پین کارڈ بنواتا ہے بنوانے کے بعد خود کا نام بدلتا ہے اپنا نام راجیس رکھتا ہے اور آج پاس کی جتنی بھی سندر محلائیں تھے جو ٹھیک ٹھاک پیسے والی تھے جن کا اچھا خاصہ رسوک تھا ایسی پیسے والی محلاؤں سے خاص کر جو ہندو محلائیں تھیں ان محلاؤں سے سمپرک ساتھتا ان سے پیسے اٹھتا اٹھنے کے بعد وہاں سے گائب ہو جاتا دیرے دیرے یہ سیڑھی در سیڑھی چڑھتا گیا اور لاسٹ میں اس کی ملاقات ہوتی ہے سوسیلہ وطی سے سوسیلہ وطی سے یہ ملتا ہے ملنے کے بعد اس سے دوستی کرتا ہے اس کو اپنی کہانی سناتا ہے کہ میرا گھر بن رہا ہے مجھے کچھ مہینوں کے لیے اگر کرائے پہ کہیں مکان مل جاتا تو سیڑ بڑا اچھا ہوتا سوسیلہ دیوی ایک طرح سے باتوں ہی باتوں میں اس کی طرف فین ہو جاتے ہیں چونکہ سوسیلہ دیوی کی جو پتی تھے بینوت کمار سوسیلہ دیوی ان کے ساتھ رہتی نہیں تھی پتی پتنی ایک ساتھ نہیں رہتے تھے سوسیلہ وطی اکیلے رہتی تھی ادھر محمد سارک اور فراجیز سے بھی اچھی خاصی دوستی راجیز کی باتوں میں ان کو اس قدر بھروشہ ہوتا ہے کہ سوسیلہ وطی ان سے کہتی ہیں راجیز سے کہ اگر آپ کو دکھت نہ ہو تو میرا ایک فلائٹ ہے اسٹ دلی میں جی ٹی بی روٹ انکلیو پہ اگر آپ چاہیں تو قرائے پہ آپ وہاں رہ سکتے ہیں اتنی بات جب یہ سنتا ہے تو سننے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت دھنیباد آپ نے میری مجبوری کو سمجھا میری اس پرابلم کو سمجھا سکری عادہ کرتا ہے عادہ کرنے کے بعد اپنے ماں اپنے دو بیٹی اور ایک بیٹے کے ساتھ اس جی ٹی بی والے فلائٹ میں سپٹ ہوتا ہے قرائے وغیرہ دیتا رہتا ہے مہینوں در مہینوں رہتا رہتا ہے اور سوسیلہ وطی سے اچھی خاصی بانڈنگ بناتا ہے اچھی خاصی دوستی بناتا ہے اب اس پورس علاقے میں رہنا تھا تو گاڑی ہو گئے رہا بھی چاہیے تھی تو یہ لون پہ سب سے پہلے ایک سکوٹی لیتا ہے کچھ مہینوں تک اس سکوٹی سے چلتا ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس کے رسوخ کو یہ سکوٹی سوہ نہیں دے رہی لہٰذا اب ایک ویلے نوک کار کھریتا ہے وہ بھی لون پہ لون پہ یہ دونوں چیزیں لیتا ہے لینے کے بعد رئیسی انداز میں رہنے لگتا ہے سمجھ بیٹھتا جاتا ہے سوشی لہواتی سے اس کی بانڈنگ بھی بڑھتی ہے اس کے بعد پھر یہ سوشی لہواتی سے کہتا ہے کہ جب تک میرا گھر بنے گا تب کی تب دیکھی جائے گی کیوں نہ آپ اس فلیٹ کو مجھے بیچ دو چونکہ آپ اس میں رہتی نہیں ہو مجھے قرائے پہ دی ہو مجھے بیچ ہی دو میں اس کو پورا خریدنا چاہتا ہوں روز روز کی جھگ جھگ سے موقتی چاہتا ہوں سوشی لہواتی کو بھی یہ بات سواج میں آ جاتی ہے مول بھا ہوتا ہے ریٹتیں ہوتا ہے پچیس لاکھ پہ پچیس لاکھ پہ ریٹتیں ہو چکا تھا دیڑھ لاکھ روپے ایڈوانس دیتا ہے ایڈوانس دینے کے بعد آپ سوشی لہواتی کا بھروسہ دیکھئے کہ اس کو راجس پہ اور ساکر پہ اتنا بھروسہ تھا کہ وہ بقاعدہ اسی دیڑھ لاکھ روپے میں پروپرٹی کی کاغش پہ سائن کر دیتے ہیں اس بھروسے کے ساتھ کہ جیسے اس کے پاس پیسہ ہوگا یہ پورا پیسہ مجھے دے دے گا ساری چیزیں ہو چکی تھے فلیٹ جو تھا محمد ساری کے نام ہو چکا تھا سمیں بیٹھتا جا رہا تھا جب سمیں بیٹھتا ہے تو اب سوشی لہواتی کو لگتا ہے چلو دو مہینے بیٹھ گئے چار مہینے بیٹھ گئے چھے مہینے بیٹھ گئے اب اس کو کچھ پیسے مجھے دینے چاہیے لہذا جب سوشی لہواتی اپنے پیسوں کو جو لگ بک 24,25 لاکھ روپے ہوتے تھے ان پیسوں کو مانگنے کے لیے اب بار بار محمد ساری کو پریشرت کرتی کہ آپ میرے پیسے دیجئے کچھ ٹائم تک محمد ساری ادھر ادھر باتیں گھوماتا ادھر جو لون کی گاڑیاں اس نے لی تھی اس کی بھی قسطیں بڑھتی جا رہی تھی یہ پیسہ نہیں دے پا رہا تھا ایک طرف لون کی گاڑیوں کا قسط دینا تھا ایک طرف اس فلیٹ کا لگ بک 24 لاکھ روپے دینا تھا اس کے پاس پیسے تھے نہیں تب اب کیا تو کیا کیا جائے تو اسی قسموں قسم میں اس کے دماغ میں کچھ ایسا پلان آتا ہے کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے جس سے میں اس گاڑی کی قسط سے بچ جاؤں اس 24 لاکھ روپے سے بھی بچ جاؤں اور میرا کہیں نام بھی خراب نہ ہو ساپ بھی مر جائے اور اس کے لئے کچھ بڑھیاں پلان کرنا ہوگا لہذا جب یہ بیٹھ کے سوچنے لگتا ہے کہ ایسا کیا کیا جائے جس سے نہ گھر کا پیسہ دینا پڑے نہ گاڑیوں کا پیسہ دینا پڑے اور یہ دونوں چیزیں میری ہو جائیں کچھ دنوں تک یہ سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں ایک پلان آتا ہے اور اس پلان کے تحت یہ دیالپور میں جاتا ہے اور جانے کے بعد اپنی گاڑیوں کی مسنگ کمپلیند درج کروا دیتا ہے کہ صاحب کسی نے میری گاڑی چوری کر لی ہے اب گاڑی چوری اگر ہو گئی ہے تو کس تدینی نہیں تھی گاڑی اپنے گھر پہ چھپا دیتا ہے چھپانے کے بعد مسنگ کمپلیند درج کرتا ہے پولیس والے جگہ جگہ گاڑیوں کو کھوزتے ہیں لیکن گاڑی اگر چوری ہوئی ہو تب تو کہیں کچھ ملے گاڑیوں کا معاملہ جیسے ہی کلیر ہوتا ہے تورن تھی یہ تین مارچ کو اپنے ایک دوست پہج محمد کو معاف کیجے گا پہج زحمت کو بلاتا ہے بلانے کے بعد اپنا سارا پلان سمجھاتا ہے اور پلان سمجھانے کے بعد سوسیلا واتی کو فون کرتا ہے وہ فون کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو آپ میرے ساتھ آجائیے کافی ٹائم بیت گیا آپ کے پیسے میں نے ان دیئے میں معافی چاہتا ہوں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا معاف کیجی گا میں معافی چاہتا ہوں کافی لیٹ ہو گیا لیکن اب پیسے دے دینے چاہیے اب سوسیلا واتی خوش ہو جاتی ہے کہتا ہے بھائی صاحب کوئی بات نہیں میں آتی ہوں آپ پیسے دے دیجئے گا آپ اس میں اتنا چلتا رہتا ہے سوسیلا واتی آتی ہے آنے کے بعد یہ اسے کچھ پینے کو دیتا ہے اس میں کچھ دوائی وغیرہ ملی ہوئی تھی پینے کو دیتا ہے دینے کے بعد وہ پیتی ہے پیتنے کے بعد اس کا خوش ایک طرح سے گائب ہونے لگتا ہے وہ بے خوش ہونے لگتی ہے اس کے بعد یہ یہاں سے اس کو اپنے گاڑی میں بیٹھاتا ہے بیٹھانے کے بعد اس کے پلان کا حصہ تھا یہ اگر میں گاڑی میں بیٹھاتا ہوں بیٹھانے کے بعد لے کے جاتا ہوں تو میں چاہے جتنی سفائی سے کام کروں گا لیکن یہاں سے لے کے بلند سہر تک کسی نہ کسی سی سی ٹی وی کیمرے میں میری گاڑی جھرور قید ہوگی لہٰذا یہ گاڑی میں بیٹھاتا ہے بیٹھا کے سیدھا بلند سہر لے کے جاتا ہے وہاں پر یہ اور فیج اس کو ایک گولی مارتے ہیں ہتیا کرتے ہیں لاسویں چھوڑ دیتے ہیں گاڑی لے کے آتے ہیں لیکن اب گاڑی اگر کیمرے میں قید بھی ہوئی تھی تو اس نے پہلا ہی اپنا معاملہ کلیر کر لیا تھا کہ میری گاڑی چوری ہو چکی ہے لہٰذا پولیس والے بہرحال سسیلاواتی کی میسنگ کی کمپلینز ہو تھی دسمبر میں درج ہوتی ہے چھ سات مہینوں بعد لیکن پولیس والے چاہے جتنی جانچ پرطال کرتے رہتے ہیں کہیں سے بھی اس معاملے کا کھلاسہ نہیں ہو رہا تھا یہ معاملہ کھلتا بھی نہ لیکن اس نے جو گھمنڈ میں کسی محلے میں جا کی یہ کہا تھا کہ میں نے قتل کیا ہے اور وہیں سے معاملہ کھل گیا تو فیلحال اس کہانی کو میں یہی روکنا چاہوں گا چونکہ تبیت خراب ہے اور آپ کی سننے کا جو ایکسپیرینس ہے بار بار کھانسے ہی آ رہی آپ کو بھی ڈشٹر ہو رہا ہوگا تو اس کہانی کو یہی روکتا ہوں اور جاتے جاتے دو مہتپور بات سب سے پہلی بات آرکے راجپود جی ہیں ہیمانچر پردیس کے انہوں نے کئی بار کہا کہ آپ ویڈیو میں نام نہیں لیتے تو بھئیہ دیکھئے سب سے پہلے تو آپ دل سے دنبات کے آپ میری ہر ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اتنا پیار دیتے ہیں نام لینے کا بس نہ لینے کا بس اتنا سا کاران ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے بہت پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی ایسا کوئی کام مت کرنا میں کھل کے کہوں گا کہ سمطاہر خانسر جب کسی کو بش کرتے ہیں جنم دن کی سب کام نہ دیتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو کئی لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جسے انسان کو ہم جانتے تک نہیں اس کے جنم دن کی بدھائی ہم کیوں سنیں اور اسی وجہ سے کئی لوگ نے مجھ سے کہا کہ آپ یہ سارے کام مت کیجئے آپ کہانی سنائیے دیس دنیا کے باتیں بتائیے لیکن کسی بیقت بھی سے اس کی باتیں نہ بتائیے لیکن آپ نے چکی اتنی بار کہا تو آرکی راجپود جی آپ ہمانچل پردیس کے ہیں آپ کا جیسا پیار ملتا ہے اس کے لئے دل سے دھنے باد بس ایسے ہی آپ کا پیار بنا رہے آپ کا حاصل باد ملتا رہے اور دوسرا جو سوال تھا سوال نہیں تھا قائدے سے کہا جائے تو میرے ہی اپنے بھائی کی سکایت تھے محمد سارک کی سائد نام میں غلط لے رہا ہوں محمد سارک بھائی کی سکایت تھی کہ دو تین دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں گلتی سے وہ سکایت نہیں تھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک عام انسان گلتی کر سکتا ہے اس کے جبان فیسل سکتی لیکن جب آپ ایک ایسے چینل کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہزار دوہزار چال ہزار لوگوں کا بھروسہ آپ کے اوپر ہے تو آپ ایسی چیزیں نہیں کر سکتے آپ کی جبان چاہ کر بھی نہیں فیسل سکتی اور میرے جبان فیسلی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں دراصل گلتی سے میں نے جو مدھے خادم بولنا تھا اس کو میں نے خواجہ بول دیا اور ایسی بھاسہ مجھے نہیں پریوک کرنی چاہیے تھی چونکہ ہر ویڈیو کو چار سے چھے ہزار لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو چار سے چھے ہزار لوگوں تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے تو میں کم سے کم چار چھے ہزار لوگوں کی اگر آواز ہوں تو میرے جبان کو اتنا کنٹرول میں ہونا چاہیے میں کوئی ایک چھوٹا سا وہ نہیں رہ گیا ہوں یہ کوئی گھمن نہیں ہے چاہ کر بھی مجھ سے گلتی نہیں ہونی چاہیے اور اگر مجھ سے گلتی ہوئی ہے تو میں تہہ دل سے آپ سب سے معافی چاہتا ہوں لیکن اس بات کا بھروسہ آپ کو دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے جان بوڑھ کر ایسا کچھ نہیں بولا تھا اور دوسری سب سے بڑی بات میرا سلو سے آپ سے وعدہ تھا لاس تک رہے گا چاہے میرا چینل چلے بند ہو جائے ڈیلیٹ ہو جائے کوئی بیسیس آدمی اس کو ڈیلیٹ کروا دے چاہے جو کروا دیں جب میں یہاں پہ کہانی سنانے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بات رکھنے بیٹھا ہوں تو میں جاد، دھرم، مت، مجھب یہ ساری چیزیں چھوڑ کے ان ساری چیزیں کو پیچھے رکھ کے آپ کے سامنے کہانی لاتا ہوں لاؤں گا لاتا رہوں گا اسور نہ کرے اگر کسی میرے سگے سمبندھی نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو میں اس کی بھی کہانی سیم طریقے سے آپ کو سناوں گا نہ اپنا پریوار دیکھوں گا نہ اپنی اجاد کو دیکھوں گا نہ اپنے مت کو دیکھوں گا نہ اپنے مذہب کو دیکھوں گا نہ اپنے دھرم کو دیکھوں گا جو غلط ہے وہ غلط ہے جو صحیح ہے وہ صحیح ہے کبھی کبھار جوان فسل جاتی ہے وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے پریاس کروں گا آنے وارے ٹائم میں چونکہ میں کٹ نہیں لیتا میں فیل کے ساتھ کہانیاں سناتا ہوں کوئی سکرپٹ نہیں ہوتی ہے میرے پاس بس کچھ ڈاٹا ہوتا ہے جو میرے کاؤپی میں میری نوٹ بک میں میری فائل میں لکھا ہوتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں تو فلال یہ تھی پوری کہانی کہانی اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنا پیار دیجئے گا سائد آج خانسی کی وجہ سے کہانی کا جو سلسلہ ہے تھوڑا سا آپ کو خراب لگا ہو لیکن سواست ہے دے دے صحیح ہوگا تو فلال یہ تھی پوری کہانی آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی کسی دوسری کہانی پر ساتھ تب تک اچھے رہیے گا خوش رہیے گا جائیں بندے ماترون